مکار صاحب تو آج تاجروں نے ہڈتالی کر دی حالات دن بہ دن پریشانی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کیونکہ اس دن کی ملکات چیف کی اور وزیر آدم کی اس میں خوش آئند بات یہ تھی کہ لوگوں میں تھوڑا سا حوصلہ آ گیا تھا اور تھوڑا سا یہ آ گیا تھا کہ اب کام شہد ہونا شروع ہو جائے لیکن پھر لوگ بڑے بیتاب ہیں پریشان ہیں کہ سر داستے اس کا حل چاہیے حل حل چاہیے تشخیص تو ہو گئی کہ یہ ایکانومی کا یہ مہنگائی کا یہ سیول اداروں کا یہ پرابلم ہے جس وجہ سے ہمارے معاملات تو ایکانومی کے بہت خراب ہو گئے آگے لوگ پریشان ہیں ڈرے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے تو اس در کو کیسے نکالا جائے آج تاجروں کی ہرتالی آپ نے دیکھی ہوگی میاں صاحب پہلے اس کی ہر سال کی بات کر لیتے ہیں میں مستقل جو ہے پچھلے دو تین مہینے سے میری جو تحریریں ہیں اس میں میں موجبانہ گزارش کرتا رہا ہوں ایس ڈی آر کی تیادت سے اور حکومت سے بھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو یعنی یہ گناہ بے لذت ہے جس کے اندر یہ جاتے پھلتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ یہ مصرف صاحب کے زمانے میں بھی ہوا اور دو مرتبہ اور ہوا ہے دیکھئے مطلب اس وقت آپ ڈاکومنٹیشن اور ریونیو کا حصول یہ دونوں جو مقاصد ہیں ان کو بہم الگ رکھے آپ نے یک طرف طور پر پھر جو ہے یہ سین آئی سی وغیرہ کا معاملہ کھلا کر دیا ہے یہ یہ نہیں چلنے کا ہمارے ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی جو جو کاروبار ہے وہ اعتبار سے چل رہا ہے لوگ جو ہے آپ نے مطلب کیا کیا ہے آنے کے بعد کے ایس ڈی آر کو بدل گیا ہے یہ وہ ادارہ نہیں ہے جس کو مطلق آپ کا یہ بمانتا کہ میں اسے بند کر دوں گا اور نیا کھڑا کروں گا اور اب آپ نے یہ بات مان کر اور یہ چیز کر کے بھی سین آئی سی یہ لوگ جو سین آئی سی نہیں دینا چاہ رہے ہیں وہ ٹیکس پھر بھی دے رہے ہیں آپ کو پوسیوشن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی سیمنٹ سیکٹری ایک ٹرک بھیج رہی ہے سیمنٹ سے لڈا واہ تو وہ سسرہ کے بجائے اس سے 20% ٹیکس لیتی ہے اور یہ ایڈیشنل ٹیکس جو ہے وہ ایڈیشنل ٹیکس یہ ہے میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں اس کو ختم کریں یہ آپ نے بلکل جو ہے کسی سے مجھوارہ کیے بغیر اور کسی میں محصہ مجھے تو دھر لگتا ہے کہ یہ آپ ہزگا اس چیز کے اندر جا کر آپ اس سے آپ اس سے نکلیں لوگوں لوگوں کو کام کرنے میں آپ کو ٹیکس چاہیے اگر ٹیکس چاہیے تو لوگوں کو کام کرنے میں سب ٹیکس ملے گا اگر لوگ پڑکوں پر ہوں گے تو کس طرح ٹیکس ملے گا اور میں آپ کو بتاؤں جی جی جو لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دو سال تک اپنا کاروبار بند رکھیں گے تب تک تو یہ حکومت چلی رہا ہے کہ تین سال تک کریں گے ہم نے یہ اس ٹیکر کے اندر نہیں آنا ایف ڈی آر کے اندر تو یہ یہ کہاں تھی اکل مندی ہے کہاں سے آپ یہ لے کر آگے کہ جناب میں نے افلاحات کرنی ہے یہ افلاحات کا حصہ ہے کون افلاحات کا حصہ نہیں ہے یہ آپ نے اگر یہ کرنا ہے تو یہ بالکل طویل المدت آپ کا پلان ہونا چاہیے لوگوں کے اندر جو ہے نا اور آگے چل کر ڈیجیٹائزیشن ہو رہا ہے ڈیجیٹل پییمنٹس ہوں گی یہ کمام چیزیں خود بخود حل ہوں گی آگ یہ حل نہیں ہوں گی یہ آپ کے ٹیکس میں یہ لوگ نہیں آئیں گے جس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں لیکن بکار محسوس صاحب جب کوئی آدمی چناکتی کارڈ کا سلسلہ ہو یا نہ ہو لیکن اگر جا ایکٹیوٹی ہوتی ہے نا کاروبار زندگی چلتا ہے تو ایٹ سورس اتنے ٹیکس ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کچھ آتا ہے اب تو گورنمنٹ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے نا گورنمنٹ اس بات پر نہیں سمجھ رہی کہ صرف گشوارہ داخل کرانے سے ٹیکس نہیں آتا ٹیکس ایکٹیوٹی بڑھنے سے آتا ہے سیل ٹیکس ہو ایٹ سورس ٹیکس چودہوں قسم ایڈوانس ٹیکس چودہوں قسم کے تو ٹیکس ہیں وہ کام جب چلے گا وہ ٹیکس آئے گا اور گورنمنٹ کو جائے گا ریجسٹی فیس ہے انتقال فیس ہے سو منی ٹھنگز تو وہ پتہ نہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو ایف بی آر کے چیئرمن کو بھی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آپ پرانے آدمی ہیں ملک کا مسئلہ ہے اور جتنا آپ کو سمجھ جائے میرا خیال ہے کم لوگوں کوئی ہوگی پرانے لوگوں میں سے تو اس میں تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں کہ ایکٹیوٹی نہ رکھیں کاروبار زندگی نہ رکھیں کاروبار کو چلنے دیں کاروبار جب چلے گا ٹیکس آٹومیٹیکلی آئے گا اس وقت آپ کی بات سے تفاق کر رہا ہوں اور یہ صرف یہاں کا نہیں ہے دیکھ لیں آپ تو آپ آپ کی جہری نظر ہوتی ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر پر اور آپ اسلام آج کی ساری نبس پر آپ کا ہاتھ ہوتا ہے آپ بتائیے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر پندہ پند جو ہے وہ لگ رہا ہے آئی پیج میں چلا گیا آپ کو یہ کراکی کا حال ہے یہ یہ لاہور کا حال ہے میں آپ کو وقان صاحب بتاؤں ایک سروے میں نے کرایا ہے اور میں نے پرائی صرف اسلام آباد جو ہے نا اسلام آباد کو پراپر کر لیں کہ جو کمٹ کریں یعنی اگر کوئی آکشن کرتے ہیں تو وہاں نہ سڑک ہوتا ہے نہ پانی ہوتا ہے نہ بجلی ہوتی ہے نہ گیس ہوتی ہے اگر اسلام آباد کوئی یہ ٹھیک کر لیں نا اسلام آباد کو اور اوپن پری کوالی فائی کر کے کمپنیوں کو کام کرنے دیں اور ان کو فیسلیٹیٹ کریں تو میرا خیال ہے یہ ان کے لون بھی نہیں رہیں گے اسلام آباد میں اتنا پوٹنشل ہے میں روزانہ یہ کہتا ہوں کہ ریکوٹیک اسلام آباد اور ہمارا جو سہر و سیاد کا معاملہ ہے یہ تینوں سیکٹر ایسے ہیں کہ ان کی طرف توجہ اگر دے دیں تو ان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن پرابلم ہے توجہ کی ضرورت ہے نا ہم جو دوسری لین اختیار کر دیتے ہیں جکت ہم ایک بندہ 20 سگرٹن دن میں پیتے تھے اس کو کہتے ہیں جکت ہم چھوڑ دیں وہ ایک ایک کر کے استہ استہ کام کرو تو شاید ساری ختم ہو جائیں بے شکت بے شکت بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے وہاں بکار صاحب کیسے ہم کس کو کہیں کیسے اس کی دوار ڈھونڈیں آپ نے ذکر کیا بلکل اپنے آغاز میں یہ جو ملاقات کی تھی انڈی کے اندر اس سے ایک سزا بننی شروع ہوئی تھی لیکن آپ دیکھ لیے آپ کے سامنے یہاں پر بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں کراکی میں بھی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے میں لاہور میں تھا سمینار دے رہا تھا بجٹ کے فوراں بعد تو علماس حیدر صاحب جو وہاں کے صدر ہیں لاہور سیمبر کے انہوں نے کہا بڑیت کی اپنے باتیں دی ہیں لیکن یہ جو ہیں صرف ایر تنڈیشن کمروں میں بیٹھ کی کرنے والی ہیں آپ میرے ساتھ چلیں لاہور سیمبر میں میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کہنے ہیں کہ ہم دکانے بن کر کے چلے جائیں گے دو سال تک بھی ادھر ہو دا تو ہم کھا لیں گے گزارہ کر لیں گے انہیں ہم نے ان کے ساتھ ہم نہیں تابون کرے تو اس نے بڑے پیمانے پر آپ ٹیکس گزاروں کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیوں ان کو یہ اکل خمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور ان کا ٹیکس گر رہا ہے آپ کو پتا ہے ٹیکس اس وقت کہاں سے آ رہا ہے پیٹرولیوم پرادکس سے تقریباً چیز ساتھ جو ہے اس وقت ٹیکس لگاوا ہے پیٹرولیوم پرادکس کے اوپر ابھی آپ نے دیکھا یکم کو پیٹرولیوم پرائیسز گرنی چاہیے تھیں انہوں نے ٹیکس پر آ دیا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا یہ لوگ جو اس قدر حساس سے اس بات میں یہ پیٹرولیوم پرائیسز کی تکریباً زیادہ لے رہی ہے اب جب آپ مقابلہ کر لی جائے کہ یہ کتنا جو ہے میں نے بتایا کہ یہ صرف بیزل سے چالیس جو سب سے اہم تریمی چیز ہے چالیس پرسنٹ کے قریب ٹیکس ہو رہا ہے دیس روپے پیٹرولیوم لے لی ہے سترہ پرسنٹ جو ہے سیلز ٹیکس ہے دیکھنے آپ کی سارا چاہ سارا بلالیں اور وہ جو ہے نا پیٹرولیوم منسکی کا بھی بہت برا حال ہے کیونکہ گیز کا مکمہ پیٹرول کا اور بیچھلی کا مکمہ انہوں نے بھی تباہی مچائی ہے ان سے ہی لوگوں کو بڑی پریشانی ہے ہوگی ست بریشان میں صرف محضور رکھتا ہوں ابھی انہیں تفسیروں کو انہیں بات کی اوپر اور مجھے میں آپ سے تبصیح سے یہ بزارش کرتا ہوں ایف ڈی آر کی تیادر سے حکوموں سے پاٹستان سے کہ خدا کے واسطے یہ تاجروں سے مطلع ہیں ان کے مسائل آپ حل کر دیجئے ان کا کام چلنے دیجئے اور اگر آپ کو پیسے بھی ہٹنا پڑے اس سلسلے کے اندر آپ ہٹ جائیے پیسے کیونکہ انجام اس کا یہی ہونا ہے کہ آپ پیسے ہٹیں گے لیکن ایک اور میں آرز کر دوں پتہ نہیں اس پر آپ کا کتنا مقصد اس پر نظر ہے کہ نہیں تاجر جو بڑے تاجر ہے نا ان کی طرف خامخہ توجہ دینے کی بجائے چھوٹے تاجر کو توجہ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ ایکسری ہے تو ان کی ہے کانوں میں انہی کے ساتھ چلتی ہے میں سوٹی سر بلکل میں دیکھیں یہ بہت بڑی قوت ہے سر اور دیکھیں اگر جب یہ سب سے سب ملک کے اندر متحد ہو رہے ہیں اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا صاف بطلب یہ ہے کہ ان کو آپ تقییف پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ تقییف پہنچا رہے ہیں تقییف پہنچا رہے ہیں تکلیف تو پہنچ رہے ہیں اس بات سے ان کو نظر آر جانا چاہیے نا کہ آج لہور سے کراچی سے تاجر آئے ہوئے ہیں تاجر تو وہ اسی کو کہتے ہیں نا جو جمع تفریق کرتا ہے جو ڈیمانڈ سپلائی دیکھتا ہے جو فیدہ نقصان دیکھتا ہے وہ نقصان ان کا اتنا ہو گیا کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے کراچی سے ادھر ہڑتاال میں آگئے تو یہ تقییف پہنچی ہے کوئی ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ ہے تو وہ اس وجہ سے بلکل پھر رہے ہیں نا بلکل یہی بات ہے یہی ہو رہا ہے لیکن اس کا آپ کے نزدیک یہی حل ہے کہ اس کو تھوڑا سا جہاں اور کئی جگہوں پہ بندہ جوٹر لے لیتا ہے اس پہ تھوڑا سا جوٹر لینا ہوگا ایف پی آر کو ورنم پریشانی ہوگی یہ بہت خیر کا باعث ہوگی مہدیتا اور اس سے ان کے ٹیکس کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور معیشت کو بھی اس سے جو ہے فائدہ پہنچے گا